اردو ہسٹری میں خوش آمدید ناظرین اکرام مذہب ایک انسان کا فطری جذبہ ہے یہ بات انسانی فطرت میں شامل ہے کہ وہ کسی ایسی بلند ہستی سے رجوع کرے جو زندگی کے دکھ سک میں اس کے لیے سہارا ہو اور تمام دنیا سے بڑھ کر اس کا ہمدرد اور غم گسار ہو انسان شروعی سے ایک نادیدہ ہستی کو اپنا خالق تسلیم کر کے اس سے مدد کا طلبگار رہا ہے انسان نے اسی نادیدہ ہستی کو کبھی خدا کبھی اللہ کبھی جزدان اور کبھی بھگوان کا نام دیا فطرت ہر انسان سے مذہب کا تقاضہ کرتی ہے اور انسان مذہب کے بغیر کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا آج دنیا میں کئی مذہب پائے جاتے ہیں جن میں ایک مذہب ایسا بھی ہے جس میں خدا اور شیطان دونوں کی عبادت کی جاتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس مذہب کے ماننے والے لوگوں ان کے عقیدے رسم و رواج اور ان کے دوسری خدا تاؤس ملک کے بارے میں بتائیں گے ناظرین اکرام اس مذہب کا نام ازیدیت یا جزیدزم ہے اور اس مذہب کے پیروکاروں کو ازیدی یا ززیدی اور جزدانی بھی کہتے ہیں ناظرین اکرام اس مذہب کے پیروکاروں کا مرکز عراق کے صوبہ نینوہ میں سنجار کا علاقہ ہے اس کے علاوہ شام، روس، جرمنی، آرمینیا، جارجیا، آلینڈ اور سویڈن میں بھی یہ کافی تعداد میں موجود ہیں اس وقت دنیا میں تقریباً سات لاکھ جزیدی آباد ہیں نسل کے لحاظ سے یہ لوگ کرد، عرب اور فارسیوں نسل کا مشک چرہیں اور کردی اور عربی زبان بولتے ہیں یزیدیوں کے ہاتھ دو خداوں کی پرستش کی جاتی ہے اس مذہب کے لوگ خدا کو یزدان کہتے ہیں اور اس کا مقام اتنا آلہ مانا جاتا ہے کہ اس کی برائرہ است عبادت نہیں کی جا سکتی یزدان کو متحرک طاقت کا مالک سمجھا جاتا ہے اور اس کو زمین کا نگبان نہیں بلکہ خالق سمجھا جاتا ہے ان لوگوں کا ماننا ہے کہ اس سے سات عظیم روحانی طاقتیں نگلی ہیں جن میں ایک مور فرشتہ ملک تاؤس ہے اور وہ خدا کے احکامات پر عمل درامت کرواتا ہے ملک تاؤس کو خدا کا ہمزاد بھی تصور کیا جاتا ہے اس مذہب میں دو مقدس کتابیں ہیں ایک کتاب سیاہ یاد دی بلائک بک اور دوسری کتاب جلوہ یا بوک آف ریولیشن یزیدی قرآن اور بائبل کا اعترام بھی کرتے ہیں لیکن ان کی اپنی کچھ زبانی روایات بھی ہیں اس مذہب کی عبادتگاہ کو لالش کہتے ہیں یزیدی عقیدہ کے مطابق یزدان جینی خدا نے سات بڑے فرشتوں کو پیدا کیا جو اس کے سب سے زیادہ فرمر بردار تھے جن کے نام دردائیل جبرائیل اسرائیل میکائیل ازازیل اسرافیل اور ملک تاؤس ہیں ان میں سب سے مقرب ملک تاؤس تھا جس نے زمین پر سب درخ پودے اور جانور اور پرندے بنائے جب جزدان نے آدم کو پیدا کیا تو ساتوں فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تاؤس ملک نے غرور میں آ کر آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا جس پر خدا نے تاؤس ملک کو جہنم میں ڈال دیا تاؤس ملک اپنے کیے پر پشمان ہوا اور اتنا رویا کہ اس کے آنسوں سے جہنم کی آگ بجھ گئی تو خدا نے اسے معاف کر کے دوبارہ اپنا مقرب بنا لیا تب سے تاؤس ملک انسان اور خدا کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے جزیدیوں کے نزدیک ملک تاؤس کا دوسرا نام شیطان ہے اور اسی وجہ سے یزیدی مذہب کو شیطان کی عبادت کرنے والا مذہب کہا جاتا ہے یزیدی مذہب کا بانی عدی بن مسافر نامی شخص تھا جس کے بارے میں یزیدیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ تاؤس ملک کا دوسرا جنم تھا عدی بن مسافر ایک مشہور صوفی تھا جو لبنان میں پیدا ہوا اور بغداد میں امام غزالی سے تعلیم حاصل کی جس کے بعد وہ مکہ گیا اور وہاں سے واپسی پر عراق کے شہر سنجار میں ٹھہرا اور وہیں پر اس نے نئے مذہب کی بنیاد رکھی اور پھر سنجار میں ہی اس کی وفات ہوئی یزیدیوں کے نزدیک سب یزیدی آدم علیہ السلام کے نطفہ سے پیدا ہوئی اس لیے یہ سب سے بلند ذات ہیں اور باقی تمام انسان ایوہ کے بیضے سے پیدا ہوئی جو ان سے کم تر ہیں یزیدیوں کا ماننا ہے کہ سب یزیدی ہر حال میں جنت میں جائیں گے ان کے مطابق کوئی یزیدی کسی غیر یزیدی سے شادی کرے تو وہ مذہب سے خارج ہو جاتا ہے یزیدی ملک تاؤس کے دن میں پانچ بار عبادت کرتے ہیں یعنی یزیدی مذہب میں دن کے پانچ نماز ہیں نماز سیر، نماز صبح، نماز پہر، نماز دوپیر اور نماز مغرب باقی نمازیں سورج کی طرف جبکہ نماز پہر لالش کی طرف مو کر کے پڑی جاتی ہے ان کے ہاں بودھ کا دن مقدس ہوتا ہے اور ہفتے کا دن آرام کا دن ہوتا ہے یزیدی مذہب کے ماننے والے چودہ اپریل کو سرشال یعنی نئے سال کا تیوار مناتے ہیں اور چودہ دسمبر کے بعد آنے والے جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو عیدِ عزی منایا جاتا ہے یہ تین دن یزیدی مذہب کے ماننے والے روزہ رکھتے ہیں یزیدی ایک اور تیوار تاؤس گیران مناتے ہیں جو لالش میں مرکد ہوتا ہے اس سلانہ تیوار کو کوالی اور دھمال کے ساتھ منایا جاتا ہے اس موقع پر ظاہرین میں لالش کا مقدس پانی اور لالش کے پتھر بطور تبرک تقسیم کیے جاتے ہیں یزیدیت کا سب سے بڑا تیوار شمایہ ہے اس موقع پر یزیدی مذہب کے ماننے والے یزیدیت کے بانی شیخ عدی کے مزار پر حاضری دیتے ہیں شادی کے تقریب میں یزیدی راب روٹی دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ دولہ اور ایک حصہ دلن کو دیتا ہے شادی کے تقریب میں دلن سرخ لباس پہنتی ہے اس مذہب کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس برادری کا تعلق یزید بن معاویہ سے ہے یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ اس فرقی کا تعلق پارسی مذہب سے ہے جس میں یہ روشنی اور تاریکی کے علاوہ سورج کی پوجہ بھی کرتے ہیں موجودہ تحقیق کے مطابق اگرچہ ان کے عبادت خانے سورج کی تصاویر سے سجائے جاتے ہیں اور ان کی قبروں کا رخ مشرق کی جانب سے طلوعی افتاب کی طرف ہوتا ہے تاہم ان کے عقیدے میں اسلام اور مسیح مذہب کے کئی جز شامل ہیں یزیدی عقائد کے مطابق روح ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہوتی ہے اور بار بار پیدائش کا عمل روح کو خالص بناتا ہے کسی بھی یزیدی کی بدترین سزا یہ ہوتی ہے کہ اسے برادری سے خارج کر دیا جائے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی روح کا خالص ہونے کا عمل رک جاتا ہے اسی وجہ سے یزیدیوں کا کسی دوسرے مذہب کو اختیار کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ناظرین امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ